میں میرے جو سلمان رشتی کے لیوز ہیں وہ برکہ کے داد کے انٹریو کے اندر میں نے دیئے ہوا ہے واحد پاکستان کا لیڈرم پاکی تو باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے ساتھ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی سپورٹ تو میرے بڑے کلیر بیوز ہیں اس سے اور اس انٹریو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے ڈیڑ ڈیڑ عرب مسلمانوں کی توہین کی میں نے بڑا واضح ہے اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کرنا تھا وہ سپیسیفکلی کرنا تھا کہ جو طریقہ کار ہے اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو علاو کر دیں گے اجازت دے دیں گے جو سی لنکہ کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین اور حضاروں نے پکڑے جلا دیا اس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کو ملکوں کتا نقصال ہوئے میں پرائیم منسٹر تھا باہر کے لیڈرز کے کالز آئیں مجھے جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے گیز لکھا گیا ہے سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورس کرتے ہیں نا آپ دروازے کھول دیتے ہیں کہیں بھی جا کے کوئی فیصلہ کریں جی فرائید توہین کیا اس کو مار دیں اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا سلمان رشتی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا میرے بڑے اس کے اوپر کلیر ویوز ہیں میں اس اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب آمنی جانا چاہتا ہے جیدر ہو یہ یہ فتنہ ہے جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اس نے تکلیف بچائی چاہتا ہے جیدر ہوئے اس کے بعد